آدھی لائن تورات میں بدلی گئی آدھی لائن ہاف سنٹنس تورات کا چینج کیا گیا اب یہ سنٹنس جس نے چینج کیا لوگ اس کو کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا بہت بڑا آدمی ہوگا مطلب یہودیوں کا بہت بڑا خاخام ہوگا وہ اپنے مولوی کو خاخام بولتے ہیں بہت بڑا خاخام بہت بڑا کوئی علامہ کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہوگا جس نے یہ سنٹنس چینج کیا ہوگا اس نے کیا سنٹنس چینج کیا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ کس کی نسل سے ہوگا اسماعیل کی جگہ پہ اس نے اسحاق لکھ دیا پوری امت کو امت موسیٰ کو اس بندے نے گمرا کر دیا ایک سنٹینس یعنی ایک نام بدلنے کے بعد کہ اللہ نے کہا وہ نسل زبی سے ہوگا زبی کون ہے حضرت اسماعیل ہے یہودی کیا کہتے ہیں زبی کون ہے اسحاق ہے کہتے ہیں اسماعیل کے گلے پہ چھوڑی نہیں چلی تھی اسحاق کے گلے پہ چھوڑی چلی تھی اور نسل کس سے بڑے گی اسحاق سے بڑے گی رسول خدا نے جب اپنا شجرہ بتایا کہ ہم اسماعیل سے ہوں یہیں پہ اختلاف بنا کہ نہیں وہ اسحاق سے ہوگا اسماعیل سے نہیں ہوگا اور خدا نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لیے نقل کیا تھا کہ یہودیوں کی آنکھیں کھولی جائیں وہ اسحاق نہیں تھا کون تھا اسماعیل تھا آدھا سنٹینس بدلنے سے لوگوں کا دین تباہ برباد ہو گیا ایک لفظ ہے کہا مفدی اور مولوی نے مولا کا معنی بدل دیا امت کا بولا مولا کا مطلب ہے دوست ایک سنٹینس بدلنے سے پوری امت علی کی ولایت کی منکر ہو گئی نا اب یہ کون بول رہا ہے عام آدمی نہیں یہ جعل حدیث کا کام مجھ سے اور آپ سے نہیں کروایا جائے گا بڑے بڑوں سے کروایا جائے گا ایام فاطمہ میرا خمسہ ہے جس میں تین یہودیوں کا میں نے ذکر کیا جو مسلمان بنے ابو حریرہ کعب الاحبار ایک اور بندہ یہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان بنے امام خمینی ابو حریرہ کے حوالے سے بہل سنت امام ابو حریرہ بولتے ہیں نا صحابی رسول ہیں امام خمینی سخت ترین نقاط تھے ابو حریرہ جب حکومت اسلامی آئی انہوں نے کہا جو مولوی ابو حریرہ جیسے ہیں ایران میں ان کے سروں سے امامیں اتارے جائیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حدیثوں میں رد و بدل کیا گیا ہے اس پہ ایک پورا باب ہے پورا اختلافی بحث ہے جعل حدیث کے اعتبار سے سارے تو کوئی معصوم نہیں ہیں تو ایک لفظ جو بدلے اب وہ کون بدل رہا ہے یہ ہمیت ہوتی ہے ایک بندہ جو پورا معاشرہ کہتا ہے یہ سچا ہے اب سچا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے ایک ریڑی والا جھوٹ بولے مسئلہ نہیں ہے منسا کا سگا کزن ہے نا قارون بڑے بڑے عابد بنی اسرائیل کے جب جھوٹ بولتے ہیں تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اب دیکھو شیطان چھوٹے چھوٹوں پہ محنت نہیں کرتا وہ بڑوں پہ محنت کرتا ہے اس کو پتا ہے میں نے مفتی کو گمراہ کر دیا تو پوری قوم کیا ہو جائے گی گمراہ ہو جائے گی الناس علا دین ملوک ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں تب ہی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ پہ کم محنت کریں گی کس پہ محنت کریں گی حکمرانوں پہ وہ گمراہ ہو گئے قوم گمراہ ہو گئی سیلیبیورٹیز بڑا خطرناک شعبہ سیلیبیورٹیز کا شیعہ سیلیبیورٹیز اہل سنت کی سیلیبیورٹیز جن کے پانچ پانچ میلین دو دو میلین ایک ایک میلین فالوورز ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے اسے گمراہ کرو سارے جوان گمراہ ہو جائیں گے اس کے کپڑے اس کا حلیہ اس کا بولنا اس کا طرز اس کا طریقہ اس کا فیشن پوری دنیا پوری قوم جو اس کے فالوور ہیں اس کے پیچھے تو یہ فالوونگ بڑی خطرناک ہے کہ بندہ شورت کی ٹاپ پر ہو اور وہاں سے گرے کیونکہ وہ پوری قوم کو گرا دیتا ہے کتنے جب مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے اصل ذمہ داری تب ہی خدا نے علماء سو کی مضمت کی ہے فرمایا پہچانو صاحبانِ اقل کو اگر اقلِ اول کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے اور رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی صاحبِ اقل ہے اقلِ کل جسے بولا جائے وہ محمد اور آلِ محمد صلوات پڑے محمد و آلِ محمد